گوورنر صاحب کو ہم اپیل کرتے ہیں ہندستان گورنمنٹ کو اپیل کرتے ہیں نیندر صاحب مودی صاحب کو ہم اپیل کرتے ہیں کہ سرکاری زمینیں آپ نے بولا گریب کے ساتھ ہیں ہمیں امیر اور میکمے والے ہمیں مار رہے ہیں ہم کہاں جائیں بس ہم کہاں جائیں بس یہی بات ہے لہذا میری زمین ازاد کی جائے اور جہاں سرکار نے زمین لے ایڈویسٹیشن کی کسی آفسر سے ملنے کی کوشش کی ان کو بتا رہے ہیں ہاں 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 سب کو بولا اور وہاں دو ایسٹیم صاحب ہمارے آئی سونکور سے اور مینڈر سے جن کے آنڈر پر نئی پروجیکٹ ہے انہوں نے بولا ہم خود جائیں گے رینیو یہ چھوٹے افسریں تصیل دار ہیں پٹواری ہے گرداور ہے ان کا کمیشن آیا وہ مل نہیں پایا تو خود چلیں گے انہوں نے سامنے گے اور خود جا کے انہوں نے ڈمالکیشن کیا تو دنبالکیشن میں جہاں ہم بولتے تھے وہاں ان نقشے پہ وہ زمین آئی تو انہوں نے پوچھا لوگوں کو کہ یہ روڑ آگے سے چھوڑی سی یہ کیسے نکلی بولا یہ دنڈے سے اور ٹیئر گیس سے اور مار پٹائی سے نکلی ہم کہاں جائیں جمہو کشمیر میں انکوچمنٹ ڈرائیو جو ہے وہ چرم سیما پر ہے اور لگاتار جو ہے اویہ دروپ سے قبضے کیے گے زمینوں کو جو ہے سرکار خالی قراری ہے لیکن کئی سارے ایسے مسئلے بھی سامنے نکل کے آ رہے ہیں جو کئی ایسے عام لوگ ہیں جن کو کافی پریشانیوں کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے اس سمیں محمد فاروق ڈسٹرک پونچ سے آیا ہے ان سے جانیں گے ان کو کس طرح کی پریشانیوں کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے سر ہمارا جو سٹیٹ لینڈ میں جمین بھیگ کیا مطلب گوارنار صاحب کے نام تیرہ سو چرانویں نمبر ان کا نکال ہے وہ پرنوی پروڈیٹ کے لیے جو مینڈر گیا اس میں جو پندرو سو چالیس نمبر ہے خسرہ نمبر پندرو سو چالیس اس میں جو زمین سٹیٹ لینڈ میں ہمارے نمبر میں بھیگ گئی ہے ہم اس کا بہت کر رہے ہیں بہت عرصہ سے کہ یہ الگ نکالو اور جو ہماری بجتی ہے اس کو الگ کر دو اس میں رینیو والے اور پرنوی پروڈیٹ والے اس میں سر اس کو الگ نہیں کر رہے ہم کو اتنی پریشانی ہے کہ ہم اس کو ہم کو کیا پتا ہے ہماری کہاں ہے اور سرکار کی کہاں ہے اس کا تیرہ سو چلانویں نمبر انتقال ہے گوارنار صاحب کے نام یہ گوارنار صاحب کو بھی مبارک دیتے ہیں کہ رینیو اور پرنوی پروڈیٹ والے اسٹنا گریبو کو پریشان کر رہے وہ اپنا رکبہ اپنے محپ پہ نہیں جا رہے نہیں نکال رہے الگ نہیں کر رہے بس اتنی 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 ہم کرتے ہیں جو ادھیکاری ان وہ آپ کو پریشان مطلب وہ رینیو ڈپارڈمنٹ اور پرنوی پروڈیٹ 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 اس کے ملاجم ہے سرکار سر یہ سولہ دوزار سولہ میں ان کا ادھر وہاں اس کا جب روڑ کا محپ بنایا دوزار سولہ میں بنایا اور سولہ ستارہ درمیان میں ان میں روڑ نکالی اس کے بعد ہم کو ہم کو نہیں پتا چلتا کہ ہماری کہاں اور سرکار کی کہاں اس میں قبضہ ہو گیا اس میں مکان بن گئی سرکار کی زمین میں مکان بن گئی چار مکان یہ کمیشن کی رپورٹ ہے جو مینڈر آشتیم اور سلم کوٹ آشتیم نے کی اس میں اسی مینے کے بارہ تاریخ کو اس میں چار مکان اور مین سروے کے بیچ ہیں جو زمین سرکار نے خرید دیا اس کے بیچ ہیں چار مکان اب ہم بولتے ہیں یہ گراو ان کو اور اپنی لائن خالی کر دو اپنی لائن جواب خالی کر دو اس لیے ہم کو وہ آتے ہیں موقع پر یہ کمیشن کمیشن لے کر چلے گئے مگر مکان اس کے نقشے میں میپ میپ کے بیچ ہیں اور وہ ہمارے پاس نقشہ ہوئی ہے بارہ تاریخ کا وہ ہم کو ستارہ کو ملا ستارہ تاریخ کو ہم نے وہاں سے اپنی رپورٹ لے لی اس کے بیچ مکان تین چار مکان اس کے بیچ ہیں اب اس کو اس کو خالی نہیں کر رہے سرکار کے رکھے کو سرکار کے رکھے کو خالی نہیں کر رہے رپورٹ دے رہے مگر خالی نہیں کر چھتیس فٹ ہماری سرکار کی روڑ ہے اور موقع پر ہے دس فٹ سے بارہ فٹ تک وہ بھی غیر قانونی یا کسی غریب کو دبا کر نکالی ہے اور اپنی جمین جو ہے انہوں انہوں آدمی نے محکم مال سے مل کر وہ آپ مکان بنا لی ہے مکان بنا لی ہے لہذا یہ گزارش ہے کیا اپیل کرنا چاہیے میں پیل یہ ہے کہ میں ڈشٹک پونچ کا رینے والا ہوں تحصیل سنکوٹ اور گوہم استاندرہ تو وہاں ایک سرکار نے زمین لئی تھی پرنوی پرجیکٹ کے لیے روڑ کے لیے وہ جو ٹنڈر نکلا رہا ہے اس کے لیے تو وہاں رینیو ڈپارٹمنٹ اور پرنوی پرجیکٹ مالک ہیں تو وہ جہاں سے روڑ ہے نقشہ ہے جہاں وہ پاس ہوئی ہے وہاں دو میک میں مل کے تو مکان وہاں بن گئے اور میرا میرا زمین نمبر پندرہ سو اکتالی ہے اس میں مکان بن گیا اور انہوں نے کیا کیا کہ میری زمین پہ جبردستی کی میری زمین میں جبردستی کی اور انہوں نے ملوہ ڈالا وہاں ٹیئر گیا چلائے اور ڈنڈا چلائے ہمیں مار پیٹ کے وہ جبردہ وہاں ڈشٹک پونچ میں کوئی سنوائی نہیں کرتا ہماری ہم گریب آدمی ہیں ہم سرکار کو یہ اپیل کرتے ہیں گورنر صاحب کو ہم اپیل کرتے ہیں اندستان گورنمنٹ کو اپیل کرتے ہیں نندر صاحب مودی صاحب کو ہم اپیل کرتے ہیں کہ سرکاری زمینیں آپ نے بولا گریب کے ساتھ ہیں ہمیں امیر اور میکمے والے ہمیں مار رہے ہیں ہم کہاں جائیں بس ہم کہاں جائیں بس یہی بات ہے لہٰذا میری زمین ازاد کی جائے اور جہاں سرکار نے زمین لی ایڈمیسٹیشن کی کسی آفسر سے ملنے کی کوشش کی ان کو بتا رہے ہیں ہاں 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 سب کو بولا اور وہاں دو ایسٹیم صاحب ہمارے آئی سونکور سے اور مینڈر سے جن کے آنڈر پر نئی پروجیکٹ ہے انہوں نے بولا ہم خود جائیں گے رینیو یہ چھوٹے آفسریں تصیل دار ہیں پٹواری ہے گرداور ہے ان کا کمیشن آیا وہ مل نہیں پایا تو خود چلیں گے انہوں نے سامنے گے اور خود جا کے انہوں نے ڈمالکیشن کیا تو ڈمالکیشن میں جہاں ہم بولتے تھے وہاں ان نقشے پہ وہ زمین آئی تو انہوں نے پوچھا لوگوں کو کہ یہ روڑ آگے سے چھوڑی سی یہ کیسے نکلی بولا یہ ڈنڈے سے اور ٹیر گیس سے اور مار پٹائی سے نکلی ہم کہاں جائیں سرکار سے یہ کہتے ہیں ہمیں بتاؤ ہم کہاں جائیں یہ ایک لوٹس ڈیل شو دیو آئی کھوڑ 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 چار مکھوڑ جو اچھ ادکارے وہ اس مسئلے کو دیکھیں اور جہاں ان کی بھی جو ہے آپ کو سنتوشت کریں آپ لوگ بانے رہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہے چینل وان نمشکار ایک لوٹس ڈیل شو دیو آئی کھوڑ کھوڑ چار مکھوڑ شو دست گیا